بعض اوقات جب یہ تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو دلوں میں خیال ہی آتا ہے یہ پیسے والے تکبر کرتے ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں ہم کا تکبر کرتے ہیں یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے تکبر کے علماء نے آٹھ ریزن لکھے ہیں تکبر علم کی وجہ سے بھی آتا ہے تکبر عبادت کی وجہ سے بھی آتا ہے مال کی باری تو تیسرے نمبر پہ آتی ہے تکبر اقتدار کی وجہ سے بھی آتا ہے تکبر خوبصورتی کی وجہ سے بھی آتا ہے تکبر طاقت کی وجہ سے بھی آتا ہے اب علم سے کیسے تکبر آتا ہے کسی بندے نے دنیاوی علم حاصل کر لیا یا دینی علماء بھی بن گئے ہیں جی میرے بذبی بھائی بیٹھے ہیں عدب کے ساتھ کیونکہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ اگر آپ دینی علم بھی سیکھ گئے اور اس کے بعد دوسروں کو حکیر سمجھنے لگے کہ ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں مجد نہ کچھ آتا ہے تو یہ بھی تو تکبر ہے نا علم اس لیے نہ سیکھو کہ لوگوں کو حکیر جاننے لگ جاؤ اس لیے سیکھو کہ لوگوں کو بلا کر علم دین سکھائیں گے علم بھی تکبر لاتا ہے عبادت تکبر کیسے لاتی ہے کوئی بندہ پانچ ٹائم کا نماز ہی بن جائے قرآن پڑھنے لگ جائے پھر کہہ دیکھو لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے یہ تو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا میں تحجد بھی پڑھتا ہوں تو یہی تو تکبر ہے کہ آپ نماز پڑھ کے دوسروں کو حکیر سمجھنے لگیں کیا پتہ اس کی کونسی نے کی اللہ کو پسند آ جائے کسی کو حکیر نہیں سمجھنا ہے ایک بار سفیان صوری رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے ایک سرائے خانے پر رکے دونوں باپ بیٹے سو گئے پورا کافلہ بھی تھا سب سو گئے تحجد میں باپ بیٹے اٹھے اور نماز تحجد ادا کی بات بڑی کمال کی ہے تحجد پڑھنے کے بعد بیٹا کہتا ہے اببہ جان یہ کیسے لوگ ہیں سارے ہی سوئے ہیں کوئی نہیں اٹھا تحجد کے لیے والد صاحب نے جو بیٹے کو جملہ کہانا اللہ کہتے ہیں دل میں اتر جا ہے کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو بہتری تھا آئی سمجھے بات بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا تحجد پڑھ لی اب تجھے سارے حکیر لگنے لگ گئے اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا عبادت کرو روزے رکھو حج کرو نمازیں پڑھو مگر دوسروں کو حکیر نہ سمجھو مجھے کیا معلوم میری ساری عبادتیں کہیں موں پہ نہ مار دی جائیں ڈرتے رہو اللہ جو کیا قبول کر لے مالک ناکس ہوں کمزور ہوں جیسی ٹوٹی بھوٹی ہے تیری شان کے لائق نہیں یہ ٹوٹے سجدے تو نے ہی قبول کرنے